خبروں میں خوش آمدید خبروں کے سسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو سب سے پہلے افسوسنا خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ گجاں والا کے نواحی علاقہ نشہرہ ورکاں میں بوسیدہ عمارت گر گئی جس کے نتیجہ میں دو افراد جانبہ حق جبکہ پانچ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ملوے تلے دبے افراد کو طویل آپریشن کے بعد نکال لیا زخمیوں اور جانبہ حق افراد کو ڈسٹرک ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آگے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گجاں والا پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے قوم سبائی اسمبلی حاضی اماناللہ وڑائش نے کہا کہ جھوٹے مقدمات اور انتقامی کاروائیاں ہمیں عوامی خدمت سے نہیں روک سکتی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں نمائندہ رکز نیوز ڈاکٹر اکبر سے جی اکبر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل ان کا مزید کہنا تھا کہ شکست خوردہ ناصر کے اوچھے ہاتھ گندوں کو عوامی طاقت سے انکام بنائیں گے پراپرٹی ڈیلے پر تشدد اور کمیشن نہ دینے کا معاملہ جھوٹ پر مبنی اور خود ساختہ ہے عوام میں بڑھتی ہی پذیرائی اور بیلوس عوامی خدمت کرتے کرنے پر منفی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے پلیس نے حقائق کے برقس مقدمہ درج کر کے سیاسی ساکھوں نقصان پرچانے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ مذکورہ شخص طالب نے ہمارے لاکھوں روپے دینے تھے جو انہوں نے دینے کے لیے ساسی مخالف ان سے مبینہ ملی بغت کر کے خود ساکتہ بکوہ بنایا گیا جس کے حقیقت سے کتلک نہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف کے شیر منفی سیاسی ہتھکندوں سے کسی صورت نہیں گبرائیں گے عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے اور ہم کسی صورت بھی نہیں جھکیں گے جی بہت شکریہ اکبر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا افسوسا حب سے آگاہ کرتے چلیں سکھر ملتان موٹر وے محسرو کے مقام پر تیز رفتار کار اُلٹ گئی خانسے میں دو خواتین موقع پر جانبہ حق جبکہ تین زخمی ہو گئے خانسے کا شکار ہونے والے کراچی سے لاہور کی طرف جا رہے تھے کار ڈرائیور کو نین آنے اور تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گھوٹکی میں حالیاں بارشوں کے بعد دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دریائے سندھ کے پانی میں مسلسل اضافے کے بعد بجابند پر دباؤ پڑنے لگا دریائے سندھ قادرپور کے مقام پر پانی کے مسلسل اضافے کے بعد کچھے کے کئی علاقوں کا شہر سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا گاؤں شاہ علی چاچڑ، عبدالگنی یوسف چاچڑ، شیر محمد مراد علی صندرانی، قاسم ساون اور دیگر کا شہر سے رابطہ مونکتہ ہو گیا زلائی انتظامیہ بھی غائف جبکہ علاقہ مقین شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں دریائے سندھ کے بچہ شینک بند بھی انتہائی کمزور ہو گئے ہیں علاقہ مقینوں نے زلائی انتظامیہ حکومت سندھ سے فوری مدد کی اپیل کی ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیرے آب آگئے لاہور میں ٹاؤنشپ، جوہر ٹاؤن، وابڑا ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں موصلہ دار بارش ہوئی اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے انمائیدہ رکس نیوز فیصل کمر سے جی فیصل آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل صبحی دہل حکومت میں رات گئے سم سلسل بارش نے جلتل اے کر دیا موصلہ دار باعث سے گرمی اور حوالے کا زہوہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن نشیبی علاقے زیرے آب آگئے چائنہ سکیم کے علاقے میں پانی گتنوں تک آگیا جبکہ دیگر علاقے بھی طلاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں کاموں کی میں بادل ایسے برسے کہ حجہ کا پانی ہی پانی جمع ہو گیا موصلہ دار بارش زہمت بنی تو شہریوں کے لئے معمولات یہ زندگی چلانا مشکل ہو گیا دوسری جانب سڑک کنارے جمع ہونے والے پانی سے ننے بچے خوب محضوظ ہوتے رہے شرک پور میں بادل جمکر برسے اور گرمی کی چھٹی کرا دی ایسے میں شہریوں سکھ کا سانس لیا جبکہ میکم موسمیات کے مطابق اندہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب کے مختلف علاقے میں مزید بارش کا مکان ہے جے بہت شکریہ فیصل آپ ہمیں لاہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں میر کراچی وسیم وقتر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان اختیارات کے ساتھ کوئی بھی میر گلیورڈ نہیں کر سکتا وسیم وقتر نے کہا کہ جیف جسٹس سے اپیل ہے آرٹیکل 141 اے کے نفاظ کی درخواست سنی جائے آتھارٹی کا بہانہ بنا کر سندھ حکومت بریو زمان نہیں ہو سکتی کوئی محکمہ پرفارم نہیں کر رہا چیف جسٹس کی نرازی بجا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھا کہ بلدیادی الیکشن وقت پر ہو سکیں گے صوبائی حکومت کی کارگردگی صفر ہے سندھ حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ ستر فیصد زمین صوبہ کے پاس نہیں ستر فیصد کراچی کا ریونیو کہاں جاتا ہے صوبائی حکومت نے کراچی کا ستیا ناز کر دیا ہے ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں حکومتی اعلان کے بعد راول پنڈی کی بھی مارکٹیں گھل گئیں رونہ کے بحال ہو گئیں تاہم متعدد شہری ایسو پیس پر عمل درامل کرتے دکھائی نہیں دے رہے لاکڈاؤن کے باعث آئیت پابندیاں ختم ہو گئی راول پنڈی میں صدر راجہ بزار سمیت بڑے تجارتی مراکز میں گہما گہمی ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں بزار اور مارکٹیں کھولنے کی اجازت سے شہری اور تاجے برادری نے خوشی کا اظہار کیا شہری بھی کرونا کا زور ٹوٹیں اور معمولات زندگی بحال ہونے پر خوش ہیں لیکن مہنگائی کی شکایت بھی کر رہے ہیں کاروبار مارکٹس بزار کے ساتھ ساتھ ہوتل بھی کھل چکے ہیں تاہم کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں اس لیے احتیاط اب بھی نا گزیر ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی زیر تسلط کشمیر میں چودہ اگز بھرپور انداز میں منانے کا اعلان کر دیا جبکہ پندرہ اگز کو بھارت کا یوم ازادی بطور یوم سیاں منایا جائے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے انبائندہ رکھزیوز محمد امیر سے جی امیر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان قائد عظم کی قیادت میں مسلمانوں کے جد و جہد کا نتیجہ ہے پاکستان کا نظریہ شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے پیش کیا پاکستان مسلمانوں کے لئے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے جانب سے کہا گیا کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں چودہ اگست کو دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم بھارت کے غیر قانونی قبضے سے ازادی چاہتے ہیں کشمیری اپنا مشتقبل پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں بہت شکریہ امیر آپ ہم اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا روما سال پولیو کے کیسز کی تعداد سولہ ہو گئی محکمہ صحت کے مطابق کوئٹا کے نواہی علاقے چلتن ٹاؤن کی یونین کونسل میاں گنڈی میں بیس ماہ کے بچے میں پولیو وارس کی تصدیق ہوئی ہے بچے کے خون کے نمونے پچیس اور چھبیس جولائی کو لیے گئے تھے بچے کا تعلق پولیو سے انکاری گھرانے خاندان سے ہے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے چمن دھماکے کے حوالے سے کہا کہ امن دشمن اناسے ملک میں ادم استقام پیدا کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے شہر چمن کے علاقے مال روڈ پر دھماکہ کی شدید مضمت کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب نے دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیراعلا عثمان بزدار نے لواحکین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا وزیراعلا نے دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد سے ہیتیابی کے لیے دعا بھی کی ان کا کہنا تھا کہ قوم کے ہر طبقے نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں قوم کے ادھاسے ملک دشمن اناسے کے مضموم ازائم ناکام بنائیں گے خبریں ابھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی